جی آگے سبق دیکھئے بھئے وَصَحَّتْ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْطَى لِتَعَامُ لِلنَّاسِ وَلِلِحْتِعَاجِ بِهَا وَالْقِيَاسِ عَلَى الْمُزَارَبَةِ آج ہم کتاب المزارعہ پڑھیں گے بھئے مزارعہ کہتے ہیں کھیت وغیرہ کو بٹائی پر دینا کھیت کو بٹائی پر دینا یہاں بھی عام طور پر رائج ہے لوگوں کی زمین ہوتی ہے وہ دوسروں کو بٹائی پر دیتے ہیں اور پھر وہ اس میں فصل کاشت کرتے ہیں اور پھر اس میں تیہ ہوتا ہے کہ جتنی فصل پیدا ہوگی آدھی آپ کی ہوگی محنت کرنے والے کی اور آدھی زمین والے کی یا دو سلس جو ہیں وہ زمین والے کے ہوں گے اور ایک سلس محنت کرنے والے کا جو بھی تیہ ہو جائے اس کے مطابق بھئے تو یہ کیا ہے مزارعہ ہے بھئے اس کو مزارعہ کہتے ہیں اور اردو میں کہیں گے کھیت کو بٹائی پر دینا تو کہتے ہیں یعقد الزرع ببعض الخارجی زرعن کہتے ہیں کاشت کرنا بھئے کھیت میں فصل کاشت کرنا اور خارج یاد رکھئے خارج کہتے ہیں پیداوار کو جو فصل حاصل ہوئی یہ جو پیداوار حاصل ہوئی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں خارج تو مزارعہ کسے کہتے ہیں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یعقد الزرعی یہ کاشت کا عقد کرنا ہے ببعض الخارجی بعض خارج کے بدلے کچھ پیداوار کے بدلے کچھ پیداوار پر کاشت کا عقد کرنا کچھ پیداوار پر بھئی میری زمین ہے میں کسی شخص کو دیتا ہوں کہ آپ اس میں فصل کاشت کر لیں تو میں اسے کیا کہوں گا کچھ فصل آپ کی یا ساری فصل آپ کی ظاہر سی بات ہے کچھ فصل دوں گا کچھ میرا حصہ ہوگا اور کچھ اس کا حصہ ہوگا مثلا آدھا آدھا تیہ کر لیتے ہیں یا ایک سلس ایک کا دو سلس دوسرے کے یا چار حصے کریں گے جی ایک روبو تمہارا ہوگا تین روبو میرے ہوں گے بات سمجھ میں آرہی ہے تو ساری فصل پر یہ عقد نہیں ہوتا بلکہ کتنے پر ہوتا ہے بعض فصل پر کچھ حصے پر وہ یعنی سف ہوگا یا سلس یا روبو وغیرہ تو کہتے ہیں یہ عقد الزرع ببعض الخارجی یہ کاشت کا عقد ہے ببعض الخارجی کچھ پیداوار کے بدلے کچھ پیداوار پر وَلَا تَصِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارعت صحیح نہیں ہے وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں یاد رکھو یہ مزارعت ہے نا مزارعت اس کا ایک نام مخابرہ بھی ہے مزارعہ مخابرہ یہ آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے مخابرہ اور ایک تیسرا نام اس کا ہے محاقلہ میم حا علف قاف دو نقطوں والا لام اور گولتا محاقلہ تو مزارعہ لفظ آجائے یا مخابرہ آجائے یا محاقلہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے بھئی اس تینوں مزارعت کو کہتے ہیں بھئی پہلے سمجھ لیں مسئلہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارعت درست نہیں یہ جائز نہیں ہے بھئی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے بھئی جائز ہے اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے بھئی فتوہ کس کے قول پر ہے صاحبین کے قول پر فتوہ ہے چنانچہ یہ اب عام رائچ ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے شرعن بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں امام صاحب فرماتے ہیں دو دلیلیں ان کی ذکر کی امام صاحب کی ایک دلیل یہ ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے حدیث میں کیا آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے اور مخابرہ کس کو کہتے ہیں مزارعات کو ہی کہتے ہیں تو معلوم بہت مزارعات سے حضور نے منع فرمایا ہے مدینہ والے مزارعات کو مخابرہ کہتے تھے حضور نے اسے منع فرمایا ہے ایک دلیل امام صاحب کی یہ ہے اور دوسری دلیل امام صاحب کی وہ ذکر کریں گے کہ یہ قفیز التحان کی طرح ہے کس کی طرح ہے قفیز التحان قفیز تو آپ جانتے ہیں وہ غلہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا آج بھی بہت سے دیہات میں رائج ہے قدیم زمانے میں یہ غلہ تول کر نہیں بیچا جاتا تھا آج کل تو تول کر بیچتے ہیں قدیم زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا جیسے دودھ کا ایک برتن ہے اس میں ایک لٹر ماپ کر دیتے ہیں یا دو لٹر یا تین لٹر جتنا آپ نے لینا ہو یا جیسے پیٹرول گاڑی میں ڈلواتے ہیں تو وہ بھی اسی لٹر کے حساب سے ہوتا ہے کہ ایک لٹر ڈلوانا ہے یا دو تو وہاں وزن کی بات نہیں ہوتی کہ ایک کلو یا دو کلو اسی طرح یہ گندم اور غلہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا اچھا خاصہ بڑا ہوتا تھا اور یہ مثلا ایک قفیز ایک درہم کا ہے دو قفیز ہوں گے تو دو درہم کے تین قفیز ہوں گے تو تین درہم کے اس طرح ان کو بیچا جاتا تھا تو اس کو کہتے ہیں کیل بھائی کیل ماپنا یہ دودھ بھی کس طرح بیچا جاتا ہے کیل کر کے ماپ کر اسی طرح پیٹرول بھی کس طرح بیچا جاتا ہے ماپ کر کیل کر کر کچھ چیزیں وزنی ہیں کچھ چیزیں کیلی ہیں بھائی ان کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے بیچا جاتا ہے تو یہ غلہ بھی کس میں سے ہے کیلی چیزوں میں سے ہے یا یوں کہیں کچھ چیزیں موزونات ہیں اور کچھ مکیلات ہیں تو امام صاحب ہاں تو میں کیل کی بات کر رہا تھا تو وہ جو پیمانہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قفیز بھئی قفیز اور تحان کہتے ہیں گندم پیسنے والا تحن کا معنی ہوتا ہے نا فاہنون تحن کا معنی ہوتا ہے پیسنا پیس کر آٹا بنانا تو تحان وہ جو پیسنے والا ہے بازار میں بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کام ہی یہ کرتے ہیں آپ ان کے پاس اپنی گندم لے جاتے ہیں وہ آپ کو پیس کر دیتے ہیں اور اس کے عباس پیسے لیتے ہیں مثلا ایک من ہے تو سو روپیہ لیں گے دو من ہے تو دو سو لیں گے صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو تحان ہے اس کے ساتھ عموماً لوگ یوں کرتے کہ اس کے پاس ایک من گندم لے جاتے اور کہتے اس کو پیس دو پیسنے کے بعد اس میں سے مثلاً مثلاً ایک کلو یا ایک پیمانہ ایک قفیز جو ہے آٹھا آپ کا ہوگا چہار چالیس قفیز میں سے ایک قفیز آپ کا ہوگا تو دیکھو ایک قفیز کس کا ہوا گندم پیسنے والے کا تو یہ ہوا قفیز تحان پیسنے والے کا قفیز مثلاً ہر چالیس میں سے ایک قفیز اسی ہوئے تو کتنے اس کے دو اگر ایک سو بیس ہوئے تو اس کے کتنے تین قفیز تو اس طرح وہ اجرت لیتے تھے اس سے منع فرمایا ہے شریعت نے بھئی یہ جائز نہیں ہے بھئی قفیز اجرت اجرت کے طور پر تیکرنا جو اس عامل اس کام کرنے والے کے عامل سے بنے اس کو اجرت میں تیکرنا ٹھیک نہیں ہے کوئی چیز جو کسی مزبور کے عامل سے بنے اور آپ اسی کو اجرت کے طور پر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے اب اس کا کام کیا تھا آٹھا بنانا اور اجرت میں بھی اسے کیا دے رہے ہیں آٹھا دے رہے ہیں تو دیکھا یہ اسی کے جو عمل وہ کرتا ہے وہی چیز آپ اس کو دے رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز وجہ یہ کہ آپ اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں جب تک وہ اپنا کام نہ کر لے جب تک وہ پیسے گا نہیں آپ آٹا دے سکتے ہیں بس آٹا ہے ہی نہیں وہ پیسے گا تو آٹا بنے گا تو آپ ایک چیز کے ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں اس کو عجرت کیسے ٹھہراتے ہو عجرت ایسی چیز کو ٹھہراؤ جس کے آپ ادا کرنے پر قادر ہوں جب بھی قادر دینا چاہیں چاہے پہلے دینا چاہیں چاہے بعد میں دینا چاہیں یہاں بعد میں تو ہو سکتا ہے پہلے تو نہیں تو گوئے آپ اس پر قادر ہی نہیں ہیں ادا کرنے پر یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کو آپ کہیں کہ یہ چالیس من یہ چالیس بوری گندم یہاں سے اٹھاؤ اور فلا میرے گاؤں میں پہنچا دو تو ایک بوری آپ کی چالیس بوری پہنچاؤ گے تو کتنی بوری آپ کی ایک بوری اسی پہنچاؤ گے تو کتنی بوری ہیں آپ کی دو بوری ہیں وہ جب پہنچا آپ نے کیا کہا ہے پہنچاؤ گے تو اس میں سے ایک آپ کا تو آپ اس بوری کو اس کے دینے پر قادر ہی نہیں ہے یعنی آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے ابھی تو بوری ہیں یہاں پڑی ہیں گاؤں میں تو آپ کے موجود نہیں ہیں منزل پر تو موجود نہیں ہے تو آپ اس کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں تو ایک تو اس میں یہ خرابی کہ ایسی چیز کو اجرت ٹھیرا رہے ہیں کہ وہ شخص مزدور کو وہ اجرت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے اس وقت جب عقد کر رہا ہے اس وقت ادا کرنے پر قادر نہیں اور نیز آپ نے اس کو کیا کہا چالیس قفیز کو پیسو گے تو ایک قفیز آپ کا بھئی چالیس میں سے جب وہ ایک لے لے گا تو آپ کے کتنے ہو گئے انتالیس گویا انتالیس قفیز اس نے آپ کے لیے پیسے ایک قفیز تو اس نے اپنے لیے پیسا ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا چالیس پر ایک ہو گا تو اس نے تو انتالیس پیسے اور ان میں سے ایک انتالیس آپ کے ہوئے ایک تو اس کا اپنا ہے بھئی وہ تو خود اپنے لیے عمل گویا اس کا ہو گیا بھئی کہ مزدور کے عمل سے یا محنت کرنے والے کے عمل سے جو چیز تیار ہو جو چیز حاصل ہو اسی کو اجرت ٹھہرانا یہ شریعت نے اسے منع کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قفیز و تحان کیا کہتے ہیں بس مختصر لحظ بول دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ ساری صورتیں آگئیں جس میں اسی کے عمل کا دخل ہوتا ہے اور کوئی چیز آپ کسی کے پاس لے جاتے ہیں اس چیز میں یوں کر دو اور پھر جب یہ ساری تیار ہو جائیں تو ہر چالیس میں سے ایک آپ کی ہو جائے گی تو یہ سب کس میں شامل ہو گئیں قفیز و تحان یعنی وہ چیز اجرت میں متعین کرنا جو اسی کے عمل سے بنے اسی کے عمل سے وجود میں آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی دو دلیلیں ہو گئیں ایک تو حدیث ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے مخابرہ سے منع فرمایا اور اہل مدینہ مزارعہ کو کیا کہتے تھے مخابرہ کہتے تھے مخابرہ اور دوسری دلیل امام صاحب کی وہ فرماتے ہیں یہ مزارعہ میں اجرت کے طور پر کیا دیں گے مثلا آپ کی زمین ہے کسی شخص کو آپ نے دے دی کہ آپ محنت کرنا یہ والی فصل اس میں مثلا گندوں مگاؤ اور پھر جب فصل حاصل ہوگی آدھی فصل آپ کی ہوگی اور آدھی فصل میری ہوگی آپ دیکھئے یہ فصل کس کی محنت سے حاصل ہو رہی ہے اسی مزدور کے اور اسی کو آپ اجرت میں دے رہے ہیں تو یہ قفیز و تحان کے معنی میں ہوا وہ چیز جو اسی کے عمل سے وجود میں آئی اسی کے عمل کی وجہ سے بنی آپ نے کیا کیا اسی کو اجرت میں ٹھہرایا اور یہ جائز نہیں ہے شریعت نے اسے منع کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قفیز و تحان بھئی دیکھئے اب کتاب پر ترجمہ کہتے ہیں وَلَا تَصِحُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ آزَمَ ابو حَنِیفَةَ رَمَلَّهِ کے نزدیک مزارعہ صحیح نہیں ہے لِمَا رُوِعَ عَنِ النَّبِيِّعَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ماں سے مراد ماں رویہ یہ جو ماں ہے نا ماں سے مراد ہے حدیث کیونکہ یہ اس میں موصول ہے نا اور اس میں موصول آپ نے پڑھا ہے معرفہ ہوتا ہے اور معرفہ وہ ہے جو کسی ذات معین پر دلالت کرے تو اس میں موصول ہے یہ بھی کسی ذات پر دلالت کرے گا یہ کوئی چیز اس کا مدلول ہوگی اور یہاں پر اس کا مدلول کیا ہے کیا مراد ہے اسے حدیث بھئی تو اس ماں کا ترجمہ کس کے ساتھ کر لو حدیث کے ساتھ کر لو تو کہتے ہیں لیمار رویہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کونسے حدیث کہ نہا عنی المخابراتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مخابرہ سے اور مخابرہ تو اہل مدینہ کس کو کہتے ہیں مزارعت کو تو معلومہ مزارعت سے منع فرمایا دوسی دلیل اور اس لیے کیونکہ یہ جو مزارعت ہے استیجار الارض یہ زمین کو کرائے پر لینا ہے یہ زمین کو مزارعت میں زمین ایک کی ہوتی ہے نا اور محنت دوسرے کی ہوتی ہے تو یہ کوئی شخص یہ اسی طرح جیسے زمین کو کرائے پر لیا جائے بِبَعْزِ مَا يَا خُرُجُ اس بَعْزِ پر جو اس سے پیدا ہو جو فصل اس سے اوگے جو پیداوار اس سے نکلے مِن عَمَلِهِ اس قرائے پر لینے والے کے عمل سے اس قرائے پر لینے والے کے اس نے قرائے پر زمین لی ہے اور اجرت کیا تے کی فصل اور یہ فصل خود اس کے اپنے عمل سے پیدا ہوگی جو مزدور ہے جس نے قرائے پر زمین لی ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں وَلِي أَنَّهَسْ تِجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْزِ مَا يَا خُرُجُ مِن عَمَلِهِ اور اس لیے کیونکہ یہ زمین کو قرائے پر لینا ہے بِبَعْزِ مَا يَا خُرُجُ بَعْزِ مَا يَا خُرُجُ بَعْزِ اس فصل کے جو اس سے اوگے جو اس سے پیدا ہو مِن عَمَلِهِ اس قرائے پر لینے والے کے عمل سے فَقَانَ فِي مَعْنَ قَفِيزِ تَحْحَانِ تو یہ قفیز تَحْحَان کے معنی میں ہے یہ جو عجرت ہے یہ قفیز تَحْحَان کے معنی میں ہے آگے دیکھئے وَسَحَّتْ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَ اور مزارعت صحیح ہے صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک وَبِهِ يُفْتَ اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے اسی پر فتوہ ہے صاحبین کی کیا دلیل ہے صاحبین کی تین دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں نمبر ایک لِتَعَامُلِ النَّاسِ لوگوں کا تعامل ہے اس پر لوگ باہم اس کا معاملہ کرتے ہیں یاد رکھئے شریعت میں بہت سی جگہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے ایک چیز کی اجازت دے دی جاتی ہے یہ لوگوں میں رائچ ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں اگرچہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو ناجائز ہونا چاہیے شرعی اصولوں کی روشنی میں اسے ناجائز ہونا چاہیے لیکن شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِتَعَامُلِ النَّاسِ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے تعامل یعنی باہم آپس میں معاملات کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں لوگ زمینیں گوسے کو ٹھیکے پر دیتے ہیں بٹائی پر دیتے ہیں وَلِلِ اَخْتِعَاجِ بِهَا دوسری وجہ لِلِ اَخْتِعَاجِ بِهَا تاکہ اس کی ضرورت بھی ہے اس کی ضرورت بھی ہے بھئی دیکھئے نا ایک شخص کی پاس زمین تو ہے لیکن وہ محنت نہیں کر سکتا ضعیف ہے کمزور ہے اور ایک شخص ہے وہ مضبوط ہے طاقتور ہے محنت تو کر سکتا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس زمین نہیں ہے تو دونوں محتاج ہوئے زمین والا محتاج ہوا کہ کوئی محنت کرنے والا ہو اور محنت کرنے والا محتاج ہوا کہ کوئی زمین اس کے پاس ہو تو لہذا دونوں محتاج ہوئے اور ضرورت کی بنا پر بھی شریعت بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے جس کے لوگ محتاج ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے آپ نے مشہور ذابطہ پڑا ہوگا اَزْظَرُورَتُ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتِ اَزْظَرُورَتُ تُبِحُ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتِ کہ ضرورت جو ہے تُبِحُ مُبَحْ کر دیتی ہے جائز کر دیتی ہے کس چیز کو المحضورات ممنوعہ چیزوں کو جو چیز ممنوع ہونی چاہیے تھی شریع اصولوں کی روشنی میں لیکن ضرورت کیا کر دیتی ہے ان کو مباح کر دیتی ہے جائز قرار دے دیتی ہے اور پھر وہ فقہہ بتلاتے ہیں کہاں ضرورت ہے یا نہیں ورنہ تو ہر شخص کہے گا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر جگہ کیا کرے گا وہ اپنے لئے راست نہیں شرعی اصولوں کا لحاظ رکھنا ہوگا قوانین کا لحاظ رکھنا ہوگا جس میں لوگ واقعی جس کی محتاج ہوں ضرورت ہوں ان کو اور تو وہ فقہہ بتلائیں گے تو کیا ذابطہ کیا ہوا تو کہتے ہیں لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اور نیز اس مزارت کے احتیاج کی وجہ سے اس کی ضرورت کی وجہ سے اور مزاربت پر قیاس کرتے ہوئے کس پر قیاس کرتے ہوئے دیسری دلیل صاحبین کی یہ ہے کہ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مزاربت پر مزاربت آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ تو ہے ہے لیکن کاروبار کا تجربہ نہیں اور دوسرا شخص ہے اس کو کاروبار کا تجربہ تو ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوئے تو اس حریت نے مزاربت کی اجازت دی ہے کہ پیسہ ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو اور نفع کو آپس میں تیہ کر لیں کہ مثلا نصف نصف آپس میں دونوں تقسیم کریں گے تو آپ سرمایہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کاروبار کرتا ہے دن رات لگا رہتا ہے اور پھر جتنا نفع آتا جاتا ہے مثلا آدھا آدھا تیہ ہوا تھا تو وہ آدھا نفع آپ کو دیا کرے گا اور آدھا نفع خود رکھا کرے گا دیکھو اس سے دونوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو جیسے مزاربت میں پیسے والے کو محنت کرنے والے کی ضرورت تھی اور محنت والے کو پیسے کی ضرورت تھی یہاں بھی اسی طرح ہے بھئی کہ زمین والے کو محنت کرنے والے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے والے کو زمین کی ضرورت ہے مزارعات بھی کس کی طرح ہوئی مزاربت کی طرح لہذا یہ جائز ہے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھیں بھائی بشرتی صلاحیت الارض لزرعی و اہلیت العاقدین و ذکر المدت و رب البدری و جنس ہی و قسط الاخر و تخلیت بین الارض والعامل و شرکت فی الخارج اب مزارعات کی شرائط ذکر کرنے لگے ہیں کہ پہلی شرط کیا بشرتی صلاحیت الارض بائی شرط اور اس کا تعلق ہے صحت سے اوپر جو آیا نا مطن میں صحت یہ کہ مزارعات صحیح ہے بشرتی صلاحیت الارضی بائی شرط کہ زمین میں صلاحیت ہو لزرعی کاشت کی زمین کیا ہو قابل کاشت ہو یہ نہ ہو ایسی زمین دے دے بھئی کہ جہاں کاشت ہو ہی نہیں سکتی تو پہلی شرط یہ ہے کہ زمین میں صلاحیت ہو لزرعی کاشت دوسری شرط یہ کہ وہ جو عقد کرنے والے ہیں وہ اہل بھی ہوں ان میں اہلیت بھی ہو یعنی وہ عاقل ہوں کیا ہوں عاقل ہوں ویسے تو عاقل بالک دونوں شامل ہوتے ہیں دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہاں صرف عاقل کافی ہے کیونکہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ بھی یعقد کر سکتا ہے بھئی اس کو اجازت دی ہوئی ہے بڑھوں نے اور وہ سمجھدار ہے اس کی اپنی زمین ہے تو وہ یعقد کر سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے ہاں عاقل ضروری ہے تو مجنون نکل گیا بھئی اس سے مجنون نکل گیا تو پہلی شرط کیا تھی کہ زمین کیا ہو کاشت کے قابل ہو اس میں صلاحیت ہو کاشت کی و اہلیت العاقدین دوسری شرط کیا کہ عاقد کرنے والے اہل ہوں یعنی عاقل ہوں بھئی و ذکر المدتی تیسری شرط یہ ہے کہ مدت کو ذکر کیا جائے اے بی شرط ذکر المدتی یہ سب شرط کے تحتاریں بھئی اور یہ شرط کے مدت ذکر کی جائے بھئی مدت تیہ کرنا ضروری ہے کہ میں تین ماہ کے لئے زمین آپ کو دے رہا ہوں یا چھے ماہ کے لئے دے رہا ہوں یا سال کے لئے دے رہا ہوں یا پانچ سال کے لئے دے رہا ہوں وہ مدت تیہ کرنا ضروری ہے لیکن یاد رکھئے ہمارے علاقے میں یہاں لوگوں میں عرف میں مدت تیہ نہیں کرتے عرف میں ہمارے ہاں مدت تیہ نہیں کرتے لہذا یہ مدت کی شرط ہمارے ہاں نہیں ہوگی کیونکہ عرف میں ایسا نہیں ہے لوگوں کے عادت نہیں ہے کسی کو زمین فصل کے لیے دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تین ماہ کے لیے یا ساڑھے تین ماہ کے لیے یا چار ماہ کے لیے مدت تینی کرتے تو پھر اس صورت نے یہاں ہمارے ہاں مدت کی شرط نہیں ہوگی ہاں پہلی فصل ہوتے ہی عقد ختم ہو جائے گا فصل ہوتے ہی عقد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مثلا میں کسی کو اپنی زمین دیتا ہوں ذکر ہی نہیں کرتا مدت کیونکہ یہ موسم ہی کس کا ہے گندم کا موسم ہے تو میں کس کے لیے دے رہا ہوں اسے گندم جب میں نے ذکر کر دی تو پتہ ہے گندم اس موسم میں ہوتی ہے چار مہینے پانچ جتنے بھی عرصہ ہے اس فصل کا اتنے تک رہے گی اور جب وہ فصل پک کر تیار ہو گئی تو عقد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے تو ہمارے ہاں مدت تو مدت شرط نہیں ہے لیکن پہلی فصل ہوتے ہی وہ عقد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر آپ لمبا عقد کرنا چاہتے ہیں تو پھر بقاعدہ مدت تیہ کرو کہ ایک سال کے لیے دے رہا ہوں یا پانچ سال کے لیے دے رہا ہوں یہ معنی ہے وَذِكْرِ الْمُدَّتِ اور مدت کو ذکر کرنے کی شرط پر صحیح ہو جائے گی وَرَبِ الْبَذْرِ بَذْر کہتے ہیں بیچ کو بھئی رب المال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو رب والا کے معنی میں آتا ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو رب المال کا معنی بھی مال والا تو رب البزر کسے کہیں گے بزر زال کو ساکن پڑنا ہے رب البزری بیج والا بھئی عقد میں یہ بھی تیہ کرنا ضروری ہے کہ بیج کون لائے گا بھئی بھئی بڑا کھیت ہے ظاہر سی بات ہے اس میں دو بوری یا تین بوری بیج تو ڈلے گا اگر تیہ نہیں کرو گے تو پھر تو بعد میں جھگڑا ہوگا اب یہ کہے گا بیج تم لے کر آؤ دوسرا کہے گا بیج تم لے کر آؤ اس کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے تو رب البزری بیج کا ذکر کرنا یہ بھی شرط ہے و جنسی ہی اور اس کی جنس کو ذکر کرنا بھی شرط ہے کہ کس چیز کی کون سی فصل کاشت کریں گے گندم ہے یا چنے ہیں یا کوئی اور فصل ہے اس کی جنس متعین ہونی چاہیے کہ فلاں فصل و قسط الاخری قسط کہتے ہیں حصے کو اور دوسرے کے حصے کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے بھئی کہ مثلا کتنا حصہ دیں گے نصف آپ کا ہوگا اور نصف میرا ہوگا یا دو سلس آپ کے ہوں گے اور ایک سلس میرا ہوگا یا ربع آپ کا ہوگا اور تین ربع میرے ہوں گے جو بھی تیہ کر لیں بھئی لیکن تیہ کرنا ضروری ہے بھئی وَالتَّخْلِيَتِي بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِي اگلی شرط ہے کہ زمین اور عامل عامل یعنی محنت کرنے والا جو اس کو تفصل اس میں اگائے گا جو محنت کرے گا وَالتَّخْلِيَتِي خَالِ کرنا خالی چھوڑنا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ زمین اور عمل کرنے والے کو یعنی زمین اس کے حوالے کر دینا پورے طور پر اگر ایک شخص دوسرے کو زمین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مہینے کے آخری جمعیرات کو یہاں پر ہمارے کھیل تماشے ہوا کریں گے اس زمین کے اندر یہ تو آپ نے زمین پوری طرح حوالے نہیں کی وہ کیسے فصل ہو گائے گا تو زمین پوری طور پر اس کے حوالے کر دیئے یہ معنی ہے تخلیہ کا معنی ہے خالی کرنا وَالتَّخْلِيَتِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ خالی چھوڑ دینا زمین کو اور عامل کو وَالشِرْكَتِ فِي الْخَارِج اور شرکت ہو کی شرط ہے اگلی شرط کیا ہے کہ شرکت ہونی چاہیے فِي الْخَارِج پیداوار میں پیداوار میں شرکت ہونی چاہیے مثلا جو بھی پیداوار حاصل ہوگی اس کا آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا تو شرکت ہے یا نہیں پوری پیداوار میں شرکت ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی پیداوار جو حاصل ہوگی تو پہلے سو من وہ تو ہوں گے میرے زمین والا کیا کہتا ہے سو من نکال کے الگ رکھیں گے وہ میرے ہوں گے باقی کے اس میں آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لوں گا یہ تو آپ نے وہ سو من میں شرکت ختم کر دی یا نہیں یہ سو من تو آپ نے اپنے لیے کر لیے اور ہو سکتا ہے زمین میں کوئی آفت آ جائے کوئی فصل خراب ہو جائے کوئی آندھی توفان آئے اور وہ صرف سو منی حاصل ہوں یا سو من سے بھی کم حاصل ہوں وہ تو سارے آپ لے جائیں گے اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو لہذا اس میں کیا ضروری ہے کہ جو بھی پیداوار ہو اس میں کیا ہونی چاہیے شرکت ہونی چاہیے سارے کے اندر شرکت ہو حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی کو زمین دی اور اس کو کہا کہ زمین کا وہ جو فلاں کونہ ہے نا فلاں کونہ وہ ایک اکڑ جو زمین ہے اس کی پیداوار میری ہوگی باقی میں ہم دونوں شریک ہیں تو بھی یہ عقد فاسد ہوگی ایسی شرط لگائی جو مختز عقد کے خلاف ہے عقد تو کیا مزارات تو کیا تقاضی کرتا ہے کہ ساری پیداوار میں کیا ہونی چاہیے شرکت ہونی چاہیے اور آپ نے ایک مخصوص حصے کو اپنے لئے الگ کر لیا بھئی ہو سکتا ہے ساری فصل خراب ہو جائے اسی حصے کی ایک فصل باقی رہ جائے وہ تو ساری آپ لے جائیں گے بھئی اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو دیکھا آپ نے ایک حصے میں شرکت کو کیا کر دیا ختم کر دیا حالانکہ شرکت تو شرائط میں سے ہے شرط ہے تو شے ہے شرط نہیں شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں یہ معنی ہے وہ شرکت فی الخارجی اور شرکت ہو خارج میں خارج میں شرکت کی شرط پر بھئی دیکھا عبارت کو ذرا جوڑو پیچھے کیا آیا تھا صحت بی شرطی صلاحیتی لارس یہ بی شرط کا تعلق کس سے ہے صحت صحیح ہو جائے گی اس شرط پر کہ زمین میں کیا ہو صلاحیت ہو اس اہلیت کا عطف صلاحیت پر ہے بی شرطی اہلیت العاقیدینی عبارت جوڑ رہے ہیں عاقد کرنے والوں کی اہلیت کی شرط پر آگے کیا آیا وَذِكْرِ الْمُدَّتِ اس کا عطف پھر اسی صلاحیت پر ہے بی شرطی ذِكْرِ الْمُدَّتِ اور اس شرط پر کہ مدت کیا کی جائے ذکر کی جائے آگے جو آ رہا ہے رَبُّ الْبَزْر رَبِّ الْبَزْر وَجِنْسِهِ وَقِسْتِ الْآخَرِ یہ تینوں ان تینوں کا عطف ہے مدت پر کس پر مدت پر کیونکہ یہ وہ چیزیں جن کو ذکر کیا جائے گا تو ذکر کے تحت آ جائیں گی ذکرِ الْمُدَّتِ وَذِكْرِ رَبِّ الْبَزْرِ وَذِكْرِ جِنْسِهِ وَذِكْرِ قِسْتِ الْآخَرِ اور سب پر شرط پھر داخل ہو لائے بِشَرْتِ ذِكْرِ الْمُدَّتِ بِشَرْتِ ذِكْرِ رَبِّ الْبَزْرِ بِشَرْتِ ذِكْرِ جِنْسِهِ اور بِشَرْتِ ذِكْرِ قِسْتِ الْآخَرِ دوسرے کی حصے کو ذکر کرنے کی شرط پر صحیح ہوگی پھر آگیا گیا تخلیہ تخلیہ کا عطف پھر اسی صلاحیت پر ہے بِشَرْتِ تَخْلِیَتِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْحَانِ تخلیہ کو ذکر نہیں کرنا تخلیہ فیل ہے اس کو کرنا ہے زمین کو خالی چھوالے اس کے کرنا ہے اس پر کوئی کام خود نہیں اور کرنا اور شرکت کا عطف پھر اسی صلاحیت پر ہے بِشَرْتِ شِرْتِ فِالْخَارِجِ پیداوار میں شرکت کی شرط پر صحیح ہوگی تو یہ کتنی شرطیں ہوں گئیں زرگینیں بھئی صلاحیتِ ارز ایک اہلیتِ عقیدین دو ذکرِ مدد تین ذکرِ رب البزر چار ذکرِ جنس پانچ ذکرِ قسطِ آخر چھے تخلیہ سات اور شرکت آٹھ تو یہ آٹھ شرطیں ہو گئیں آگے دیکھئے فَطَبْتُ لُو اِن شُورِتَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانٌ مُسَمَّاتٌ تو مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط لگائے گی لِأَحَدِهِمَا کِسِ ایک کے لیے قُفْزَانٌ مُسَمَّاتٌ کیسے قفیز قفزان جمع ہے قفیز کی وہ جو پیمانہ ہے مسمات کا معنہ ہے معین اور مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط لگا دی گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے قفزانٌ مُسَمَّاتٌ معینہ قفیز کسی کے لیے معینہ قفیزوں کی شرط لگا دی تو یہ عقد کیا ہو جائے گا باطل کیا کہ جتنی پیداوار ہوگی پہلے سو من میرے ہوں گے پہلے سو پہلے سو قفیز میرے ہوں گے تو یہ معین قفیز کی ایک کے لیے شرط لگا دی تو یہ عقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے وہی سو قفیز ہی گندم پیدا اور پیدا ہی نہ ہو کوئی طفان آیا فصل ضائع ہو گئی اور تو اس میں شرکت ختم ہو جاتی ہے فَتَّبْتُلُوا اِن شُورِتَ لِأَحَدِهِمَا قفزان مسمات تو مزارعت باطل ہو جائے گی اگر شرط لگا دی گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معین قفیزوں کی اَوْ مَا يَخْرُجُ مِمْ مَوْزِعِمْ مُعَيَّنِنِنِ یہ شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مَا وہ پیداوار يَخْرُجُ مِمْ مَوْزِعِنْ مُعَيَّنِنِ جو پیدا ہو کسی معین جگہ سے کسی کسی معین جگہ کی پیداوار کی شرط ایک کے لیے لگا دی جیسے ابھی ذکر کیا کہ فلان جو کونے والی فصل ہوگی ایک اکڑ کی وہ ساری میری ہوگی تو اس میں شرکت کو ختم کر دیا لہٰذا یاقت کیا ہو گیا باطل یہ معنی ہے یا شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مَا اس فصل کی يَخْرُجُ جو پیدا ہو مِن مَوْزِعِنْ مُعَيَّنِنِ کسی معین جگہ سے اَوْ رَفْعُ رَبِّ الْبَزْرِ بَزْرَهُ یا شرط لگا دی گئی کس چیز کی رَفْعُ رَبِّ الْبَزْرِ بَزْرَهُ کہ رَبُّ الْبَزْر جو ہے بیج والا جو ہے وہ اٹھائے گا بزرہو اپنے بیج کو رَبُّ الْبَزْر کے بیج اٹھانے کی شرط لگا دی گئی مَسَنُ اس نے کیا کہا کہ بیج میری طرف سے ہوگا بیج میں لگاؤں گا لیکن فرض کرو مثلا دیکھو اس کھیت میں تین بوری بیج ڈلے گا تو جب پیداوار حاصل ہوگی تو پہلے میں تین بوری بیج کے بدلے خود رکھوں گا باقی فصل ہم دونوں آدھی آدھی کریں گے تین بوری جو میں نے بیج ڈالا ہے وہ میں پہلے نکال کر الگ کروں گا تین بوری میں اپنے لئے الگ کر لوں گا اب دیکھو یہ اسی طرح ہو گیا نا جیسے وہ اپنے لئے کچھ معین قفیز الیدہ کر لیتا تھا اس نے بھی کیا کر لیے کچھ معین قفیز الیدہ کر لیے ہو سکتا ہے فصل ساری خراب ہو جائے پیداوار ہی اتنی حاصل ہو اور نیز حصے میں جو بیج الیدہ کر رہا ہے اس میں شرکت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس نے کہا کہ مثلا تین بوری میری ہوگی شروع والی تو اس تین بوری میں تو شرکت اس نے ختم کر دی حالانکہ مزارعات کے عاقد میں تو شرط ہی کیا ہے کہ ساری پیداوار میں شرکت ہونی چاہیے یہ معنی ہے ان کا عطب وہ قفزان پر ہو رہا ہے پیچھے بھائی یا شرط لگا دی گئی رفع الخراجی خراج کے اٹھانے کی خراج کے نکالنے کی و تنصیف الباقی اور باقی کو آدھا آدھا کرنے کی بھئی دیکھئے بعض زمینیں روشری ہیں ہوتی ہیں اور بعض کیا ہوتی ہیں خراجی خراج وہ جو ٹیکس غیر مسلموں پر لگاتے تھے مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے تو زمینیں جب انہی لوگوں کے پاس رہنے دیتے تھے تو ان پر ٹیکس لگا دیتے تھے کہ ہر ایکڑ پر مثلا فصل کا جتنا بھی تیہ کر لیں بیسوں حصہ دینا ہے یا تیسوں حصہ فصل کا دینا ہے یا دسوں حصہ دینا ہے یا بعض اوقات وہ معین خراج لگا دیا کہ ایک ایکڑ پر مثلا سو قفیز ادا کرنے ہوں گے ایک تو صورت کیا تھی کہ حصہ مقرر کیا جاتا ہے مثلا تو حصہ مقرر کر دیئے کہ فصل کا دسویں حصہ دینا ہے دسویں حصے کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہوئے نو حصے باقی بچ جائیں گے اس آدمی کے پاس تھوڑی فصل ہو یا زیادہ ہو جب دسویں نکالنا ہے تو تھوڑی ہوگی تو دسویں بھی تھوڑا نکلے گا اور باقی نو حصے اس کے پاس رہ جائیں گے اور اگر آپ متعین کیا کرتے ہیں کہ ہر اکڑ پر کتنے دینے ہیں سو من تو یہ جو خراج ہے یہ دو قسم کا ہو گیا ایک خراج معظف اور ایک خراج مقاسمہ یہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے کتنی قسم کا ہو گیا دو قسم ایک خراج معظف جو متعین خراج ہے کہ مثلا ایک اکڑ پر آپ نے سو قفیز ادا کرنے ہیں دو اکڑوں پر دو سو ادا کرو گے تین اکڑوں پر تین سو ادا کرو گے یہ کیا ہے خراج معظف اور ایک خراج مقاسمہ ہے جس میں تقسیم ہوتی ہے کہ دسویں حصہ دینا ہے نو حصے آپ کے ہوں گے جتنی بھی پیداوار ہوئی دسویں حصہ ادا کریں گے اور نو حصے آپ کے ہوں گے تو کہتے ہیں بھئی اگر اگر مزارعت کے اندر خراج معظف خراج کے نکالنے کی شرط لگائی تو یہ عقد باطل ہو جائے گا مثلا مالک نے کیا کہا میری زمین پر خراج ہے کتنا خراج ہے خراج خا کے فتحہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہاں عموما ہمارے ہاں رائج کیا ہے خا کے کسرہ کے ساتھ خراج تو خراج کیا مالک نے کیا کہا میری زمین ہے اس پر خراج ہے مجھے ہر اکڑ پر کتنا دینا پڑتا ہے سو قفیز دینے پڑتے ہیں سو قفیز دینے پڑتے ہیں تو پہلے وہ خراج نکالیں گے باقی فصل تمارے اور میری درمیان آدھی آدھی ہوگی تو وہ جو سو قفیز نکالنے ہیں اس میں شرکت کیا کر دی اس نے ختم کر دی تو اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا کیونکہ مزارات کا تقاضی تو یہ تھا کہ فصل کے ہر چیز ہر حصے میں چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ساری فصل ساری پیداوار میں شرکت ہونی چاہیے یہ معنی ہے اور رفع الخراجی اور اگر شرط لگا دی گی خراج کو نکالنے کی و تنصیف الباقی اور باقی کو آدھا آدھا کرنے کی تو پھر اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب وہ خراج خراج معظف ہو کیا ہو کونسا خراج معظف کیا مانا یعنی ایک اکڑ کے بتلے مثلا سو قفیز ہیں یہ والی صورت جو خراج معظف والی ہے اور اگر وہ خراج خراج مقاسمت ہو یعنی حصہ دینا ہے نوہ حصہ دینا ہے یا پندروہ دینا ہے یا بیسوہ دینا ہے جو بھی مقرر ہے تو دیکھئے کتاب پر اور اگر خراج جو ہے وہ خراج مقاسمت ہو جیسے روہ ہو یا خمس ہو تو اس صورت میں عقد فاسد نہیں ہوگا جیسے کہ شرط لگائی جائے عوشر کو اٹھانے کی کس کی ہو عوشر کو اٹھانے کی بھئی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بیداوار زمین سے حاصل ہو اس پر کیا دینا پڑتا ہے عوشر دینا پڑتا ہے دسویں حصہ یہ اس کی زکاة ہے ادا کرنی پڑتی ہے فقراء مساکین کو دیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر آپ زمین کو سیراب کرتے ہیں اس پر آپ کا خرچہ ہوتا ہے پانی وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے تو پھر شریعت نے آسانی کر دی پھر بیس ہوا حصہ دو انیس حصے آپ کی اور صرف ایک حصہ کیا کرو وہ دو غربہ کو فقراء کو تو اگر عقد مزارعات میں شرط لگا لی کہ جو بھی پیداوار ہوگی پہلے عوشر نکال کے الگ کریں گے باقی فصل تمہارے اور میرے درمیان آدھی آدھی ہوگی تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بھئی کیونکہ عوشر کتما حصہ ہے مثلا دسویں حصہ ہے تو نو حصے ان کے پاس بچ جائیں گے بھئی تو شرکت کوئی معین مقدار کا استثناء کیا نہیں کوئی سو قفیز اگر ہوتے کہ سو قفیز نکال تو پھر تو بھئی سو قفیز بھئی عوشر جب بھی نکالنا ہے ساری فصل ہی دس قفیز ہوئی تو ایک قفیز دیں گے نو قفیز بچیں گے یا نہیں کیونکہ عوشر کتما حصہ دین ہے دسویں تو اس میں شرکت ختم نہیں ہو رہی کہیں پر بھی شرکت ختم نہیں ہو رہی عوشر دے دیا باقی سارے نو حصے ان دونوں کے پاس بچ جائیں گے کہیں پر بھی شرکت ختم نہیں لیکن جب آپ معین قفیز تیہ کر دیتے ہیں کہ سو قفیز میں لوں گا یا سو قفیز نکال کے الگ کریں گے اور باقی میں آدھا آدھا ہوگا تو ہو سکتا ہے فصل ہوئی کتنی سو قفیز یا اس سے بھی کم ہو تو ان سو قفیز میں تو آپ نے کیا کر دی ہے شرکت ختم کر دی فرق دونوں میں سمجھ میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کماشوری طرف علوشری جیسے کہ شرط لگائی جائے عوشر کے اٹھانے کی عوشر کے نکالنے کی تو جیسے اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا تو خراج مقاسمہ سے بھی عقد مزارعات فاسد اور باطل نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ گئی لئنہازا لا یؤدی یہ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ خراج مقاسمہ اور عوشر نکالنے کی صورت میں یہ عقد فاسد خراج مقاسمہ کی شرط لگائی یا عوشر نکالنے کی شرط لگائی کیوں؟ لئنہازا لا یؤدی لا قطع شرکتی اس لیے کیونکہ یہ قطع شرکت کی طرف لے جانے والا نہیں اس کی وجہ سے شرکت ختم نہیں ہوتی عوشر نکالو گے ایک عوشر ایک حصہ نکالو گے تو باقی نو حصے بچ گئے اس میں کیا ہے؟ شرکت ہے سارے کے اندر لئنہازا لا یؤدی لا قطع شرکتی اس لیے کیونکہ یہ پہنچانے والا نہیں ہے شرکت کے ختم کرنے کی طرف اب اور صورتیں ذکر کر رہے ہیں کچھ کہ اگر شرط لگا دی فصل مثلا گندم وغیرہ ہے تو اس میں ایک تو وہ دانے ہوتے ہیں جو غلہ ہے اور ایک اس کا جو بھوس بچ جاتا ہے جسے پھر چارے وغیرہ کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں جو تنکے وغیرہ ہیں اس کے فصل کے بات سمجھ میں آرہی ہے تو ایک ہے دانے اور ایک ہے بھوس آپ مجھے بتائیے فصل جب کوئی کاشت کرتا ہے تو دانے مقصود ہوتے ہیں یا بھوس مقصود ہوتا ہے دانے مقصود ہوتے ہیں بھئی ہاں بھوس بھی طبعاً ساتھ حاصل ہو جاتا ہے تو اب مثلا دانے اور بھوس جو ہے ان کی آپس میں شرط تیہ کرتے ہیں شرط کیا تیہ کی کہ فصل ہوگی دانے سارے میرے ہوں گے بھوس تمہارا ہوگا یا دانے آدھے آدھے کر لیں گے اور بھوس سارا میں رکھوں گا یا بھوس آدھا آدھا کر لیں گے اور دانے سارے تمہارے ہو جائیں گے کئی صورتیں بن جاتی ہیں کئی صورتیں تو یاد رکھئے ایک ضابطہ کہ جب یہ عقد مزارعت فاسد ہوتا ہے فاسد ہوتا ہے ویسے تو یہ دونوں اس میں شریک ہیں جو فصل آ رہی ہے دونوں اس میں کیا ہیں شریک ہیں لیکن اگر یہ مزارعت فاسد ہو جائے تو یہ جو فصل ہوتی ہے یہ بیج والے کی شمار ہوتی ہے کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف تھی مثلا کیا شرط لگا دی ہاں ایک اکڑ میں میری ہوگی یا اتنے قفیز میرے ہوں گے یا اس طرح کوئی صورت کر لی بات سمجھ میں آگئے تو جو بھی شرط مقتضی عقد کے خلاف لگائی تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا اور جب عقد مزارعت فاسد ہو جائے تو یہ ساری فصل جو ہے بیج والے کی شمار ہوگی یہ ساری فصل کا مالک یہ ہے اور دوسرے کو پھر وہ کرایہ دے دے گا مثلا اگر بیج کس کا تھا زمین والے کا زمین بھی اس کی تھی بیج بھی اور بیج میں کوئی ایسی شرط لگا دی تھی جو مقتضی عقد کے خلاف تو عقد کیا ہو گیا فاسد ہو گیا تو اب یہ فصل کس کی شمار ہوگی زمین والے کی شمار ہوگی جو بیج والا ہے جس کے بیج تھا جب اس کا بیج ہے تو دوسرے نے بھی تو محنت کی ہے چھ مہینے تک لگا رہا ہے محنت کرتا رہا ہے کہتے ہیں بھئی اس کو اس کا عجرِ مثل دے دیں گے اس جیسے شخص کی اتنی محنت کی جو مزدوری بنتی ہے وہ دے دی جائے گی مزدوری دے دی جائے گی اور پھر وہ مزدوری بھی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مثلا جو فصل حاصل ہوئی اس کے مطابق اس کے سو من بنتے تھے کتنے من اور وہ سو من پچاس ہزار کے ہیں محنت کرنے والے کا حصہ کتنا بن رہا ہے پچاس ہزار کا حصہ بن رہا ہے لیکن عقدِ مزارہ تو فاسد ہو گیا اب اس کو فصل تو نہیں دینی ہم نے کیا دینے عجرِ مثل عجرِ مثل کا ہم نے حساب کیا اس جیسا آدمی اتنے مہینے تک کام کرے تو اس کو عجرت کتنی دی جاتی ہے تو دیکھا گیا وہ ساٹھ ہزار بن رہا ہے اب یہ اس کے جو حصہ تھا اس سے بڑھ گیا لہذا جو زائد ہے وہ نہیں دیں گے کتنا دیں گے پچاس ہزار ہی دیں گے جتنا اس کا حصہ بن رہا ہے اتنا ہی دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے بات سمجھ میں آ رہے ہیں یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک آگے آپ کو بتائیں گے بھی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں عجرِ مثل دیں گے جتنا بھی بنتا ہے چاہ ساٹھ بنتا ہے چاہ ستر چاہ اسی جتنا بھی زائد بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا کہ جب عقدِ مزارعت فاسد ہو جائے تو یہ فصل کس کی شمار ہوگی بیج ہے جس کا بیج ہے چاہ زمین والے کا بیج ہے چاہ محنت کرنے والے اور اگر محنت کرنے والے کا بیج ہے جو مزدور ہے بیج اس کا ہے تو فصل اس کی پھر وہ زمین والے کو زمین کا کرایا دے دے گا اتنے عرصے کا سورت سمجھ میں آگئی عجرِ مثل بھئی اب یاد رکھو فصل میں اصل مقصود دانے ہوتے ہیں اصل مقصود دان لہٰذا دانوں میں شرکت ضروری ہے اگر دانوں میں شرکت کو ختم کرتے ہیں عقد فاسد ہو جائے گا ایک کہتا ہے دانے میرے ہوں گے نہیں بھئی دانے ہی تو مقصود ہیں دانوں کے لیے تو فصل اگائی چاہتی ہے تو آپ نے تو شرکت کیا کر دی مقصود کے اندر ہی شرکت ختم کر دی لہذا یہ عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے بھا سمجھ میں آ رہی دانوں میں شرکت کی ختم کرنے کی شرط لگائی تو عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے تو میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ یہ جو مقصود ہے اس میں تو شرکت ضرور چاہیے اور یہ جو بھوس ہے یاد رکھو اگر عقد فاسد ہوتا ہے تو یہ کس کی فصل ہے بیج والے کی تو لہٰذا عقد کا تقاضی یہ ہے کہ یہ بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے دانے تو آدھے آدھے اسی پہ تو عقد ہوا ہے اور بھوس کس کا ہونا چاہیے اگر ذکر نہیں کیا تو یہ کس کا ہونا چاہیے بیج والے کا کیونکہ فصل اس کی ہے فصل اس کی جب اگر فاسد ہو اس وقت تو شریک ہیں دونوں لیکن اگر عقد فاسد ہوتا تو فصل کس کی ہوتی بیج والے کی لہٰذا دانوں میں بھی شرکت ضروری اور بھوس کو اگر ذکر نہیں کرتے تو بھوس بیج والے کا ہوگا یا بھوس کو ذکر تو کیا لیکن کیا کہا کہ یہ بیج والے کا ہوگا بیج والا کیا کہتا ہے یہ بھوس بھی میرا ہوگا تو بالکل ٹھیک ہے یہ شرط لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مقتضی عقد کے مطابق شرط لگائی عقد بھی یہ اتقاضہ کر رہا ہے بیج اس کا ہے تو بھوس بھی اس کا ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی ہے ہاں اگر بھوس کی شرط لگائی دوسرے آدمی کے لئے مثلا زمین والا کہتا ہے بھوس میرا ہوگا اور بیج دوسرے کا ہے تو یہ ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے لہٰذا یہ یہ عقد مزارات کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی جی سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں یہ تیبن کا عطف پیچھے جو آیا تھا نا قفزان ان شورت ان شورت تیبن لیاحد والحب لیل آخر اور اگر تیبن کہتے ہیں تینکے تینکے وہ بھوس مراد ہے بھئی جو تینکے وغیرہ فصل کے بچ جاتے ہیں اب دیکھئے بھوس کی ایک کے لئے والحب لیل آخر اور دانوں کی دوسرے کے لئے تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گا عقد فاسد ہو جائے گا لِقَطْعِ شِرْكَتِ فِي مَا هُوَا الْمَقْصُودِ بَوَجَ شِرْكَتْ کے ختم ہو جانے کے اس چیز کے اندر جو کہ مقصود ہے یعنی دانوں کے اندر شرکت ختم ہو رہی ہے اَوْ تَنصیفُ الْحَبِّ یا شرط لگا دی گئی کہ دانیں آدھے آدھے کریں گے وَتِّبُنُ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ اور جو بھوس ہوگا وہ غیرِ رَبُّ الْبَذَرِ کا ہوگا لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ بیج والے کے علاوہ دوسرے کا ہوگا تو اس صورت میں بھی عقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا کیونکہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف کیونکہ یہ شرط جو ہے مقتضی عقد کے خلاف ہے عقد تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ بھوس بھیج والے کا ہونا چاہیے نہ کہ دوسرے کا وَوْتَنْصِيفُ الْتِبْنِ وَالْحَبُ لِأَحَدِهِمَا یا شرط لگائے دی گئی کہ بھوس آدھا آدھا ہوگا وَالْحَبُ لِأَحَدِهِمَا اور دانے ایک کے ہوں گے تو بھی مقصود میں شرکت ختم ہوئی لہذا یہ عقد صحیح نہیں یہ معنی ہے لِقَطْعِ الشِّرْكَتِ فِي الْمَقصُودِ بوجہ شرکت کے ختم ہو جانے کے مقصود کے اندر فَإِنْ شُرِطَ تَنْصِيفُ الْحَبِّ وَتِّبْنُ لِسَاحِبِ الْبَذْرِي اور اگر شرط لگا دی گئی کہ دانے آدھے آدھے ہوں گے اور تیبن جو ہے وہ کس کا ہوگا بھوس جو ہے وہ دانے آدھے آدھے ہوں گے وَتِّبْنُ لِسَاحِبِ الْبَذْرِي اور بھوس جو ہے بیجوالے کا ہوگا اور لَمْ يَتَعَرَّزْ لِتِبْنِ یا تِبْن کے پیچھے نہیں پڑے یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا سیرے سے دانوں کا تو ذکر ہوا دانے کیا کریں گے آدھے آدھے تقسیم کریں گے لیکن بھوس کو ذکر ہی نہیں کیا کہتے ہیں تو بھی عقد صحیح ہو جائے گا کہتے ہیں بھئی پھر یہ کس کا ہوگا بھوس کہتے ہیں بھئی یہ بیجوالے کا ہوگا بعض فقہا کیا فرماتے ہیں کس کا ہوگا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں بھوس بیج کے تابع ہے لہٰذا جب بیج آدھے آدھے ہیں تو بھوس بھی آدھا آدھا ہوگا یا جس طرح تقسیم کیا ہے اگر دانے ایک کا ایک سلس ہے اور دوسرے کے دو سلس ہیں تو بھوس بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگا بھوس سمجھ میں آگئے تو بھوس کیا فرماتے ہیں کہ بھوس کس کا ہوگا بھیجوالے کا اور جب اس کو ذکر نہیں کیا اور جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ بھوس جو ہے وہ بھی دانوں کی طرح تقسیم ہوگا اس کے تابع ہوگا تو کہتے ہیں فین شوریتہ تنصیف الحبی اگر شرط لگا دی گئی دانوں کو آدھا آدھا کرنے کی وطیبنو اور شرط لگا دی گئی تیبن کی لساحب البزری کس کے لیے بیجوالے کے لیے او لم يتعرز لطیبنی یا تیبن کے درپے نہیں ہوئے یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا صححات تو بھی مزارعات صحیح ہو جائے گی لیانا فی الاولی الشرط مقتضا العقدی اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں شرط جو ہے وہ مقتضا عقد ہے شرط کیا ہے مقتضا عقد ہے تو شرط جو ہے مقتضا عقد کے مطابق ہے فَإِنَّهُ نَمَا أُمِلْكِهِ کیونکہ کیا شرط لگائی پہلی بھائی دو صورتیں ذکر کی پہلی صورت کیا ذکر کی کہ دانیں آدھے آدھے ہوں گے اور بھوس بیج والے کا تو عقد بھی ہی تقاضہ کر رہا ہے بیج اس کا ہے تو بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے تو ایسی شرط لگائی جو مقتضا عقد کے مطابق ہے اور اگر بھوس کو ذکر ہی نہیں کیا تو پھر اس صورت میں بھی بھوس اسی کا ہوگا بیج والے کا ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّا فِي الْأَوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں الشرط مقتضا العقدی شرط جو ہے وہی مقتضا عقد بھی ہے فَإِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ کیونکہ وہ اسی کی ملکیت کی افضائش ہے نما کا مانا بڑھوتری زیادتی بیج کس کا تھا بیج والے کا تو یہ تنکے کہاں سے آئے یہ اسی کے بیجوں کی بڑھوتری ہوئی اسی کے بیج بڑھ گئے بات سمجھ میں آگئے تو بیج کے مالک یہ تھا آپ جس چیز کے مالک ہیں اس چیز میں جب زیادتی ہو تو اس کے بھی مالک آپ ہی ہوں گے گائے بھینسیں آپ کی ہیں تو ان کے جب بچے ہوں گے وہ بھی کس کے ہوں گے آپ کے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں زیادتی ہوئی ہے تو یہاں بیج جو اس کی ملکیت ہے ان میں زیادتی ہوئی ہے اور بھست بھی ملا ہے تو بھست بھی اسی کا ہونا چاہیے بیج والے کا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ کیونکہ یہ اسی کی ملکیت یعنی بیجوں کی افضائش ہے بڑھوتری ہے وَفِسْثَانِ اور دوسری صورت کونسی تھی جب بھست کا ذکر ہی نہیں کیا تو کہتے ہیں وَفِسْثَانِ دوسری صورت میں شرکت فیما ہوا المقصود حاصلتن کہ شرکت اس چیز کے اندر جو کہ مقصود ہے یعنی دانے جو ہیں حاصلتن ان میں شرکت حاصل ہو رہی ہے وَحِينَ اِذِنْ اَتِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَزْرِ اس صورت میں بھست جس کو ذکر ہی نہیں کیا بھست جو ہے لِصَاحِبِ الْبَزْرِ وہ کس کے لئے ہوگا بیج والے کے لئے ہوگا وَعِندَ الْبَعْزِ اور بعض کے نزدیک مُشْتَرِقُنْ تَبْعًا لِلْحَبِّ وہ بھست جو ہے مُشْتَرَقْ ہوگا دانوں کے تابع ہوتے ہوئے دانے آدھے آدھے تھے تو بھست بھی تو بھست اس کے تابع ہے وہ بھی آدھا آدھا ہوگا یا جتنے حصے تیکیئے ہیں اس کے مطابق جیسے دانے تقسیم ہوں گے اسی طرح بھست بھی تقسیم ہوگا تو یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں بھئی بھئی آپ نے مزارعت کے بارے میں پڑا کہ مزارعت میں وہ زمین جو ہے بٹائی پر دی جاتی ہے کہ فصل دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوگی یہاں ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ بات مزارعت کی چل رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہاں مزارعت کی بات چل رہی ہے زمین بٹائی وغیرہ پر دینا جبکہ ایک ہے زمین کو ٹھیکے پر دینا اس میں فصل کی تقسیم کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں میں میں یہ کھیت تمہارے حوالے کرتا ہوں تو وہاں پر کرنسی یا درہم دینار وغیرہ تیہ ہوتے ہیں اور اس کو ٹھیکا کہتے ہیں ٹھیکے پر زمین کو دینا اور یہ بل اتفاق تمام اہمہ کے نزدیک جائز ہے تو یہ جو اختلاف ہے وہ کس کے اندر ہے مزارعت کے اندر ہے جس میں فصل جو ہے بٹائی پر دی جس میں زمین بٹائی پر دی جاتی ہے کہ جو فصل حاصل ہوگی وہ آدھی آدھی ہوگی ہے اتنے حصے کے مطابق جبکہ ٹھیکے پر زمین کو دینا جس میں حاصل ہونے والی فصل کی بات نہیں وہ حاصل ہونے والی فصل اسی شخص کی ہوگی جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے تو وہ بل اتفاق جائز ہے اور وہ اس میں عوض کے طور پر کرنسی سونا چاندی جو بھی تیک کر لیا جائے وہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئے خلاصہ کلام یہ ہوا بھئی مزارعت آپ نے پڑھا کہ زمین کو بٹائی پر دینا کھیت وغیرہ کو بٹائی پر دینا یعنی کسی کو کاشت کے لیے دینا کہ وہ اس میں محنت کرے گا اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو جو تیہ ہوا تھا اس کے مطابق حصے تقسیم ہوں گے اگر نصف نصف کی بات ہوئی تھی تو آدھی فصل محنت کرنے والے کی عامل کی اور آدھی زمین کے مالک کی یا جس طرح تیہ ہوا تھا سلوس اور دو سلوس تیہ ہوئے تھے یا روبو اور تین روبو تیہ ہوئے تھے تو ایک کو روبو مل جائے گا دوسرے کو تین روبو بھئی اور آپ نے پڑھا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک یہ عقد جائز نہیں ہے بھئی عقد جائز نہیں ہے ایک دلیل تو ان کی یہ ذکر فرمائی امام صاحب کی کہ حضور علیہ السلام نے مخابرہ یعنی مزارعت سے منع فرمایا ہے اور دوسری دلیل یہ کیونکہ ایک قفیض التحان کے معنی میں ہے میں نے بتلائے قفیض التحان کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی مزدوری جو ہے اسی چیز کو متعین کرنا مقرر کرنا جو اس کے عمل سے بنے گئی جو اس کے عمل سے حاصل ہو تو جیسے آٹا پیسنے والے سے لوگ عموماً کیا معاملہ کرتے ہیں کہ چالیس قفیض کا مثلاً آٹا بنوانا ہے تو اس میں سے ایک قفیض آپ لے لیجیگا تو وہ اس کا کام بھی کیا ہے آٹا بنانا اور اجرت میں بھی آپ کیا دے رہے ہیں آٹا ہی دے رہے ہیں تو یہ آٹا تو اسی کے عمل سے بن رہا ہے تو اجرت میں ایسی چیز تیہ کرنا جو اسی عمل کرنے والے کے عمل سے حاصل ہو یہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ فی الحال آپ اس کے عدا کرنے پر قادر نہیں ہیں بھئی حالانکہ اجرت تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے عدا کرنے پر آپ قادر ہوں بھئی جب تک وہ عمل نہیں کرے گا آٹا نہیں حاصل ہوگا جب تک آٹا نہیں حاصل ہوگا آپ آٹا دے ہی نہیں سکتے تو اجرت ایسی چیز تیہ کر رہی جو اس کے عمل سے حاصل ہو رہی ہے وہ آٹا پیسے گا تو آپ اس کے عدا کرنے پر قادر ہیں کیونکہ آپ نے اجرت کیا تیہ کی ہے آٹا تیہ کی ہے اور آٹا تو اس کے عمل سے حاصل ہو رہا ہے وہ عمل نہیں کرتا تو آپ یہ آٹا عدا کرنے پر قادر بھی نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شخص سے آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ چالیس بوری گندم فلان گاؤں میں میرے پہنچا دو تو اس میں سے پھر ایک بوری آپ کی اب آپ نے اس کو اجرت کہاں دینے کا ارادہ کیا ہے گاؤں کے اندر چالیس بوری جب لے جاؤگے تو اس میں سے ایک بوری آپ کی ہو جائے گی تو آپ اس وقت اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں کیونکہ بوریاں تو یہاں ہیں اور آپ نے کیا کہا ہے جب لے جاؤگے تو وہاں آپ کی ایک بوری دیکھا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو بوری اور گندم تو اس وقت یہاں ہے پر ہے وہاں پر ہے انہی آپ اس کے ادا کرنے پر گویا قادر ہی نہیں ہے بھئی تو یہاں پر بھی مزارعت کے اندر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ عامل یعنی مزدور کی محنت سے فصل حاصل ہو رہی ہے اور اسی فصل کو آپ اس کو اجرت کے طور پر دے رہے ہیں مثلا نصف دیں گے یا سلس دیں گے یا ربو دیں گے تو جو چیز اس معامل کے عمل سے حاصل ہو اسی کو اجرت میں تیہ کیا جا رہا ہے تو یہ کس معنی میں ہوا قفیزت قفیزت تحان کے معنی میں ہوا بھئی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارعت جائز ہے ایک طول تعامل ہے لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں آپس میں ہر جگہ اس طرح کا معاملہ لوگ کرتے ہیں بھئی چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو ہر جگہ یہ معاملہ چلتا ہے لوگ زمینیں بٹائی پر دیتے ہیں بھئی زمین ایک کی ہوتی ہے اور فصل کے بارے میں تیہ کر لیتے ہیں کہ اتنا اتنا حصہ آپس میں تقسیم کریں گے اور دوسری دلیل یہ تو پہلی دلیل ان کی تعامل ہے لوگوں کا دوسری دلیل جو ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے محتاج بھی ہیں اس کے کیونکہ ایک شخص کے پاس زمین تو ہوتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے محنت نہیں کر سکتا اور دوسرے شخص مضبوط ہے طاقتور ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہے تو دونوں محتاج ہوئے ایک دوسرے کی مدد کے تو لہٰذا اس آقت کی گنجائش ہوگی اور نیز وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مزاربت پر مزاربت کے اندر بھی پیسہ ایک کا ہوتا ہے محنت اور تجارت اور تجربہ دوسرے کا ہوتا ہے اور پھر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ مزاربت کی طرح ہوا اور مزاربت جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے بھئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو کہ یہ جو فصل ہے یہ بیج والے کی ہے کیونکہ اسی بیج سے پیدا ہوئی بیج جس کا تو اور جس کا بیج اور جس کی چیز ہوتی ہے اس میں اس چیز کے اندر جو زیادتی ہو جائے وہ بھی اسی شخص کی ہوتی ہے آپ کی گائے بھینسیں ہیں تو اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آپ ہی کے ہوں گے تو یہاں پر بھی اسی بیج کے اندر افضائش ہوئی زیادتی ہوئی ہے وہ بڑھ گیا اور بڑھ کر پودا بنا اور اس پر وہ دانے لگ گئے تو فصل گویا کس کی ہے بیج والے کی لہٰذا اگر کسی وجہ سے فساد آیا اور یہ عقد اس کو فاسد قرار دینا پڑا تو پھر اس صورت میں یہ فصل اس شخص کی شمار ہوگی جس کا بیج تھا اگر وہ عامل کا بیج تھا تو عامل کی فصل شمار ہوگی اور اگر زمین والے کی طرف سے بیج تھا تو زمین والے کی فصل شمار ہوگی اور دوسرے کو پھر عجریں مثل دیا جائے گا مثل اگر بیج زمین والے کا ہے تو یہ عامل کے اتنے دنوں کی جو محنت کی اجرت بنتی ہے وہ اجرت اس کو دے دی جائے گی اور اگر بیج جو ہے عامل کا ہے تو پھر فصل عامل کی شمار ہوگی اور زمین والے کو اتنی مدد زمین کا جو کرایہ بنتا ہو وہ کرایہ دے دیا جائے گا پھر اس کے بعد انہوں نے اس مزارعات کی شرطیں ذکر کی اور آٹھ شرطیں ذکر کی پہلی شرط یہ ذکر کی کہ زمین کے اندر کاشت کی صلاحیت ہونی چاہیے یہ نہ ہو زمین جو ہے ریت کا ایک ٹکڑا ہے یا پتھریلی زمین ہے تو زمین میں کیا ہونی چاہیے یہ کاشت کی صلاحیت ہونی چاہیے اور نیز دونوں عقد کرنے والے ان میں وہ اہل ہونے چاہیے یعنی یعنی بالغ عاقل بالغ ہونے چاہیے البتہ میں نے بتلایا تھا کہ اگر بچہ ہے سمجھدار ہے اور وہ وہ بھی یہ عقد کر سکتا ہے اسی طرح عبدِ مازون وغیرہ ہوں تو وہ بھی یہ عقد کر سکتے ہیں تو عاقل ہونا چاہیے عاقل بھئی اور تیسری شرط یہ تھی کہ مدت کو ذکر کیا جائے کہ کتنی مدت کے لیے ہے میں نے بتلایا کہ ہمارے علاقوں کے اندر اب یہاں برسغیر میں یہاں علاق مدت کو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا بس جو پہلی فصل ہوتی ہے اس مدت تک یہ مزارات شمار ہوتی ہے مدت کو ذکر نہیں کرتے تو پہلی فصل جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی فصل حاصل ہوگی پک جائے گی تو یہ عقد مکمل ہو جائے گا اور اسی طرح بیج کون دے گا یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے و جنسی ہی اے جنس البزری بزر کی جنس یعنی بیج کی جنس بھی ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کون سی فصل کاشت کر رہے ہیں تو جنسی ہی کہ حاضر امیر کس کو راجے بزر کو راجے بھئی اور دوسرے کو کتنا حصہ دیں گے یعنی نصف نصف ہوگا یا سلس اور دو سلس یا ربو اور تین ربو کے اعتبار سے جس طرح بھی تخصیم کریں گے اور نی زمین اور عامل کے درمیان خلوت کر دی جائے یعنی ان کو زمین کو عامل کے حوالے کر دیا جائے بھئی اس میں پھر کوئی دخل نہ دیا جائے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ پیداوار میں شرکت ہونی چاہیے لہٰذا اگر کسی نے کچھ مخصوص کچھ مخصوص قفیز جو ہیں ان کو علیدہ کر دیا نکال دیا شرکت سے کہ پہلے مثلا سو قفیز میرے ہوں گے اور باقی جتنا ہوگا اس میں آدھا آدھا ہمارا حصہ ہوگا تو اس صورت میں یہ عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ شرکت ختم ہو رہی ہے وہ جو فرض کرو اگر سو ہی قفیز حاصل ہوئے فصل خراب ہو گئی تو اس سو میں تو شرکت ہے ہی نہیں وہ سو تو پہلے ایک شخص کے لیے تیہ ہوئے ہیں اس کو مل جائیں گے دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے مثلا فلان مقام پر جو فصل ہوگی فلان ایک کونے پر جو ایک اکڑ کے اندر یا دس کانال کے اندر فصل ہوگی وہ ساری میری ہوگی زمین والا کہتا ہے اور باقی فصل ہم دونوں کی درمیان آدھی آدھی ہوگی تو بھئی ہو سکتا ہے باقی ساری فصل خراب ہو جائے کوئی آفت آ جائے صرف وہیں سے کچھ فصل حاصل ہو جائے اور وہ ساری تو کس کی ہے زمین والے کی تو دیکھو شرکت تو بلکل ختم ہو گئی ایسی کوئی شرط لگانا جو شرکت کو ختم کرنے والی ہو وہ اس عقد کو فاسد کر دے گی یا بیج والے نے کہا پہلے میں اپنے بیج کے بقدر فصل نکال لوں گا وہ میری ہوگی باقی پھر آدھی آدھی تقسیم کریں گے یا خراج کے اٹھانے کی شرط لگائی کہ پہلے خراج نکال کر الگ کریں گے باقی فصل آدھی آدھی ہوگی تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ کچھ معین مقدار کی تخصیص کر لی جس میں شرکت نہیں ہے ہو سکتا ہے باقی فصل خراب ہو جائے صرف اتنی ہی مقدار حاصل ہو تو شرکت تو ختم ہو گئی اس کے اندر بھئی صورت سمجھ میں آگئے لیکن انہیں نے آپ کو بتلایا کہ خراج جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک خراج معظف ہے اور ایک خراج مقاسمہ ہے خراج معظف یہ ہے زمین کے اعتبار سے کہ مطلب ہر ایکڑ پر سو قفیز ہر ایکڑ پر سو قفیز تو یہ یہ جو خراج معظف ہے اس کے اٹھانے کی شرط لگائی کہ پہلے یہ نکالیں گے اور پھر باقی فصل آدھی آدھی ہوگی تو اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے سو قفیز ہی حاصل ہوں بھئی فی ایکڑی سے زیادہ حاصل ہی نہ ہوں اور وہ سارا تو کس میں چلا جائے گا خراج میں چلا جائے گا تو دیکھو شرکت ختم ہو گئی ہاں اگر اس کے بجائے خراج مقاسمت کی شرط لگائی کہ خراج مقاسمت یہ کہ مثلا دسویں حصہ دیں گے یا بیسویں حصہ ہے تو پھر اس صورت میں پھر اس صورت میں عقد فاسد نہیں ہوگا کیونکہ دسویں حصہ اگر خراج مقاسمہ ہے تو دسویں حصہ نکال بھی لو تو نو حصے باقی بچ گئے بھئی اس میں تو شرکت ہے اسی طرح یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے عشر کے اٹھانے کی شرط لگا لو مثلا پہلے عشر نکالیں گے اور پھر باقی فصل آدھی آدھی تقسیم کریں گے یا ایک سلس تمہارا ہوگا دو سلس میرے ہوں گے جیسے بھی تیہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی عقد فاسد نہیں کیونکہ عشر نکال لوگے تو باقی نو حصے میں شرکت باقی رہے گی ابھی بھی شاید آپ کے ذہن میں اشکال ہو کہ خراج معظف میں شرکت کیسے بلکل ختم ہو جاتی ہے اور خراج مقاسمت میں یا عشر اٹھانے کی صورت میں شرکت کیسے ختم نہیں ہوتی بھئی دیکھو پھر سمجھو دیکھو خراج معظف کیا تھا کہ شرط لگا دی مثلا فی ایکڑ سو قفیز وہ الگ کریں گے اور باقی فصل ہمارے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی ہوگی دیکھو فرض کرو ہر ایکڑ سے سو قفیز یا اس سے بھی کم نکلتے ہیں باقی فصل خراب ہو گئی بھئی تو دیکھو یہ جو سو قفیز یا اس سے کم پیدا ہوئے یہ تو کس میں چلے جائیں گے خراج معظف میں اور اس میں شرکت ہے کچھ باقی حصہ بچہ جس میں شرکت ہو کچھ بچہ ہی نہیں شرکت ہی ختم ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اگر خراج مقاسمہ ہو کہ دسویں حصہ دینا ہے جب دسویں حصے کی بات کی اب شرکت نہیں ختم ہو سکتی بلکل نہیں ختم ہو سکتی اب فصل پوری فصل اگر دس قفیز بھی پیدا ہو جائے ساری تباہ ہو گئے صرف دس قفیز پیدا ہوئے اس دس میں سے بھی ایک قفیز کدھر چلا جائے گا دسویں حصہ خراج میں اور نو حصوں میں ابھی بھی شرکت ہے یا نہیں دیکھو شرکت ختم ہوگی نہیں صرف ایک قفیز گندم پیدا ہوئی صرف ایک قفیز تو بھی شرکت ختم نہیں ایک قفیز کا دسویں حصہ تو خراج میں چلا جائے گا نو حصوں میں تو ابھی بھی شرکت ہے اس پہلی صورت میں تو شرکت کے لئے کچھ بچتا ہی نہیں تھا شرکت والا حصہ ہی ختم ہونے کا احتمال تھا یہاں ایسا کوئی احتمال نہیں اوشر میں بھی اسی طرح اوشر کے اٹھانے کی شرط لگائی بھئی اوشر کتما حصہ ہے دسویں حصہ تو فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو دسویں نکالو گے تو باقی نو حصے بچیں گے یا نہیں بچیں گے نو حصے تو ہر حال میں بچیں گے سو قفیز ہوئے تو اوشر کتنا نو قفیز شرکت والے بچ گئے اگر صرف دس قفیز گندم ہوئی تو بھی ایک قفیز یعنی دسویں حصہ اوشر میں نو قفیز ابھی بھی اس میں کیا ہے شرکت ہے اگر صرف ایک قفیز پیدا ہوا تو بھی ایک قفیز کا دسویں حصہ اوشر میں اور نو حصے کس میں شرکت تو اس میں شرکت ختم نہیں ہوتی جب حصہ بیان کر دیا ہے پھر شرکت ختم نہیں ہوتی لیکن اگر معین مقدار ذکر کر دی جائے پھر شرکت ختم ہو سکتی ہے جیسے ابھی ذکر کیا کہ کس نے کہا کہ اس وصل میں سو قفیز میرے ہوں گے شروع میں ہی نکال لیں گے اور باقی ہم آدھا آدھا کریں گے تو بھئی ہو سکتا ہے سو ہی قفیز پیدا ہوں باقی کچھ بچے ہی نہیں شرکت تو ختم ہو گئی اب فرق سمجھ میں آ گیا تو یہ معنی ہے کہ خراج معظف کی شرط لگائی یا معین مقدار کی شرط لگائی کسی ایک کے لیے تو اس صورت میں یا قد فاسد ہو جائے گا اور اگر اوشر کے اٹھانے کی شرط لگائی پہلے یا خراج مقاسمہ کے پہلے نکالنے کی شرط لگائی تو اس صورت میں یا قد فاسد نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرکت کو ختم نہیں کرتے اسی طرح انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک ہے دانے اور ایک ہے بھوس جو تنکے وغیرہ بچ جاتے ہیں فصل کے فصل اوگائی ہی کس لیے جاتی ہے دانوں کے لیے لہٰذا دانوں میں شرکت ضروری ہے لہٰذا دانوں کی کسی ایک کے لیے اگر شرط لگا دی ایک کہتا ہے دانے میرے ہوں گے بھوس تمہارا ہوگا یہ تو مقصود کے اندر ہی شرکت ختم کر دی لہٰذا یہ قد بھی فاسد ہے تو دانے کی ایک کے لیے شرط نہیں لگا سکتے اور بھوس کہتے ہیں بھوس کی ایک کے لیے شرط لگا سکتے ہیں لیکن وہ کس کے لیے بی جوالے کے لیے اگر یہ شرط لگاتا ہے بی جوالا کے بھوس میرا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے یہ شرط مقتزعقد کے مطابق ہے کیونکہ بی جس کا ہے تو یہ فصل بھی اسی کی تو جب فصل اسی کی ہے تو بھوس بھی اسی کا ہونا چاہیے اور اسے شرط بھی کیا لگائی ہے کہ بھوس میرا ہوگا لیکن اگر دوسرا شخص بی ج ایک کا ہے اور دوسرا شخص شرط لگاتا ہے کہ بھوس میرا ہوگا تو یہ شرط تو مقتزعقد کے خلاف ہے یہ زیادتی کس میں ہوئی بھوس کہاں سے آیا بیج میں زیادتی ہوئی اور بیج تو دوسرے کا تھا تو لہٰذا یہ زیادتی بھی اس کی ہونی چاہیے اس دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر بھوس کے بھی آدھا آدھا تقسیم کرنے کی شرط لگائی یا دانوں کے مطابق تو بھی ٹھیک ہے کہ بھوس اور دانے دونوں آدھے آدھے ہوں گے یا ایک سلس تمہارا ہوگا اور دو سلس میرے جیسے بھی تیہ کر لیں یا اگر بھوس کو سیرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو بھی عقد ٹھیک ہے لیکن پھر اس صورت میں بعض فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ بھوس جو ہے وہ بیج والے کا ہوگا بھوس کس کا ہوگا بیج والے کا ہوگا اور جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھوس دانوں کے تابع ہوگا بھوس کو ذکر نہیں کیا تو جیسے دانوں کی تقسیم کر رہے ہیں بھوس کی بھی اسی طرح تقسیم کریں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس کرتے ہیں بس بھئے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے چلیے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام